اسلام علیکم پیارے بچوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ ہماری اردو کی کتاب ہے آج ہم پڑھیں گے آم، دال، داغ کے بارے میں ٹھیک ہے یہ ہمارا آج کا سبق ہے اور پھر ہم سکھیں گے ان الفاظ کو لکھنے کا طریقہ بیٹا یہ کیا ہے ایک پھل اس کا نام کیا ہے آم اس کا رنگ کیسا ہے پیلا اس کا ذائقہ کیسا ہے بیٹا میٹھا اور آپ کو ایک بات بتاؤں یہ تمام پھلوں کا بادشاہ ہے الف مد آ میمزہ اکن آم بیٹا یہ کیا ہے دال اس کا رنگ کیسا ہے پیلا یہ ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں دال کو ہم روٹی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں اور چامل کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے دال الف دا لامسہ اکن دال دال الف دا لامسہ اکن دال بیٹا یہ کیا ہے یہ دیکھیں کمیز ہے کمیز کے اوپر جو نشان لگا ہوا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں داغ اب داغ بہت ساری طریقے کے ہوتے ہیں جس طرح کہ ہم نے کھانا کھایا اور اپنے کپڑوں پر ہاتھ لگا لیا تو یہ بھی ہمارے کپڑوں کو گندہ کر دیتا ہے جیسے کہ ہم چوکلٹ کھاتے ہیں اور ہاتھ اپنے کپڑوں پر لگا لیں تو ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں دال الف دا غین ساکن داغ دال الف دا غین ساکن داغ آئیں بیٹا اب ہم لکھنے کا طریقہ سکھیں گے سب سے پہلے ہم لکھیں گے آم الیف مت آ میم ساکن آم الیف مت آ میم ساکن آم یہ دیکھیں بیٹا الیف بنانے کے بعد مدہ اگر ہم نے لائن کی بلکل قریب بنا دیا تو یہ غلط ہو جائے گا میم بناتے ہوئے اگر میم ہم نے لائن پر بنایا تو یہ کیا ہو جائے گا غلط یہ صحیح ہے الیف مت آ میم ساکن آم آئیں بیٹا اب ہم لکھیں گے دال دال لکھنے کے لئے سب سے پہلے ہم بنائیں گے دال دال ہم آدھا لائن سے نیچے بناتے ہیں اس کے بعد الیف الیف کے بعد لام لام دیکھیں ٹیچر نے آدھا لائن سے نیچے بنایا ہے دال الیف دا لام ساکن دال اب ہم لکھیں گے دوبارہ سے دال یہ دیکھیں دال کے لئے ہم نے پہلے دال بنایا پھر الیف یہ دیکھیں اب یہ لام ہم نے لائن پر بنا دیا ہے تو یہ کیا ہے غلط یہ صحیح ہے دال الیف دا لام ساکن دال اب ہم سیکھیں گے داگ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے سب سے پہلے ہم بنائیں گے دال اس کے بعد الیف پھر غین دیکھیں غین ٹیچر نے آدھا لائن سے نیچے بنایا ہے اس کے اوپر ایک نکتہ دال الیف دا غین ساکن داگ دال الیف دا غین ساکن داگ یہاں دیکھیں ابھی ہم نے دال پورا لائن کے اوپر بنا دیا ہے تو یہ کیا ہے غلط اس کے بعد الیف الیف کے بعد غین اب یہ دیکھیں غین کا نکتہ اگر ہم نے آگے کی طرف لگا دیا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا غلط یہ صحیح ہے دال الیف دا غین ساکن داگ بیٹا یہ ہمارا اردو کا کام ہے کام مکمل کر کے آپ لوگوں نے ٹیچر کو جمع کروانا ہے ٹھیک ہے بیٹا شکریہ پیارے بچوں اللہ حافظ بیٹا شکریہ پیارے بچوں ملہ حافظ بیٹا بیٹا